بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ اسوی میں ہوا تھا اور مجھے اس گنہگار بندے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہاں پر ڈاکٹر بلو صاحب کی جنازے نماز ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں جو میں نے پڑھائی تھی اس طرح وائس چانسلر مروم ڈاکٹر نظیر مغل صاحب وائس چانسلر تھے تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کی مزار پر دعا کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور ان کی مزار پر یہ جو کتبہ لکھا ہوا ہے یہ میں پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفات حسرت آیات عالم و فازل عدیب کامل دکتر نبی بخش بلوچ بروز اربا چھے اپریل دوہزار گیارہ مطابق دو جمادی الاولہ چودہ سو بتیس جری یہ فارسی زبان پریشین میں ایک کتبہ ہے گزشت از جہان فازل و نامدار یعنی جہان سے ایک فازل بڑے نام والے چلے گئے بلوچی نبی بخش سندھی دیار ڈاکٹر بلوچ صاحب بلوچ تھے لغاری کون سے واپستہ ہے لیکن سندھ میں رہے اس وجہ سے ڈاکٹر این اے بلوچ لکھتے تھے نبی بخش سناف علی محمد بلوچ ڈاکٹر این اے بلوچ کا یہ مکمل نام ہے نبی بخش ولد علی محمد مہارت با علم و عدب داشت تام تام یعنی مکمل داشت یعنی وہ رکھتے تھے علم و عدب میں ایک مکمل مہارت ان کو حاصل تھی و در عظمت آبود شمس و نہار اور عظمت میں ڈاکٹر صاحب شمس و نہار کہتے ہیں جب سورج بلکل سینٹرل پہ آ جائے پوری دنیا کو جب روشنی پہنچاتا ہے تو اس کو شمس و نہار کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب عظمت میں جو ہے شمس و نہار تھے آفتاب تھے تصانیف اوبود زائد زے صد ڈاکٹر بلوچ صاحب کی جو تصنیفیں ہیں صد کہتے ہیں سو کو یعنی ایک ہنڈریٹ سے زیادہ سو سے زیادہ تھی اس میں لوکدب ہو علامہ اور شاہ لطیب بٹائی ہو سندگی کلاسی کی شاعری ہو موسیقی ہو سندگی لغات ہے چالیس صنفیں ہیں لوکدب کی ان سب پر سو سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کی صرف کتابیں ہیں باقی اور کے مطالے جو ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں تصانیف اوبود زائد زے صد و تحقیق ماند ازو یادگار ڈاکٹر بلوچ صاحب نے جو ریسرچ کی تحقیق کی اس کے جو میار مقرر کیے اس کی وجہ سے کوئی بھی عالم ڈاکٹر بلوچ صاحب کے پلے کا نہیں ہو سکتا ان کی ریسرچ میں تحقیق میں ان کا اتنا جو ان کو ملکا تھا چون پرسید ادریس حاطف بگفت ادریس جو اس کے شاعر ہیں اس نے وہ کہتے ہیں کہ حاطف سے جب ہم نے پوچھا تو اس نے کیا کہا دری آیت یک زیادہ شمار بخوان تو اس نے قرآن شریف کے ایک آیت کی طرف حاطف نے اشارہ کیا بخوان فدخلی فی عبادی سے پس سورہ فجر کی یہ آیت ہے اللہ کے بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ تو فدخلی فی عبادی اس کا عدد نو سو دو ادخلی جنتی یہ ایک علم ابجد میں جو تاریخ کے نکالنے کا ایک فن بڑا جس پر انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے تو نو سو دو نکلتا ہے عدد فدخلی فی عبادی سے ادخلی فی جنتی سے نکلتا ہے گیارہ سو آٹھ علم ابجد کی روشنی میں اور ان کو ہم جب بلاتے ہیں تو یہ دو ہزار گیارہ بنتا ہے جو ڈاکٹر بلو صاحب کی وفات کا جو سال ہے وہ اس سے نکلتا ہے مگر سال حجری بخواہی نویس اگر حجری یہ تو ہو گیا اسی سال کہتا ہے کہ حجری سال اگر پوچھنا چاہو تو پھر یہ پڑھو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے گئے ان کا علم ان کا عمل اتنا تھا اور اس سے جو لائن سے جو سن نکلتا ہے وہ نکلتا ہے سترہ سو باون اور اس سے نکلتا ہے تین سو بیس یہ ہو گیا چودہ سو بتیس ہجری یعنی ڈاکٹر صاحب کی وفات چودہ سو بتیس ہجری دوہزار گیارہ اسوی میں ہوئی تو علم ابجد میں یہ چیزیں نکل آئی اسوی سن بھی اور ہجری سن بھی بہمت صرف کرد عمرش عزیز اور اب ڈاکٹر بلو صاحب کی عمر کتنی تھی وہ بھی ابجد سے نکلتی ہے عزیز لفظ ہے عزیز یعنی پیاری عمر تھی عزیز کی آپ جب علم ابجد میں اس کو کلکولیٹ کریں گے تو نائنٹی فور یعنی چرانوے جو ہے عدد آئے گا اور ڈاکٹر بلو صاحب کی عمر جو ہے چرانوے سال تھی ولادت او صد شکر عزد غفار اب کوئی پوچھے کہ ڈاکٹر بلو صاحب کی ولادت کا سال کیا تھا تو جب آپ صد شکر عزد غفار بخشنے والے خدا کے لاکھ شکرانیں اس کا جب عدد آپ رکھا لیں گے تو یہ 1917 نکلے گا جو ڈاکٹر بلو صاحب کی ولادت کا جو ہے سن ہے علم ابجد کے تناظر میں تو یہ میں نے کتبہ پڑھا ہے اور تھوڑی سی اس کے ایکسپلیننگ کی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بلو صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے جو علم ہے ان کا جو فن ہے جو تحقیقی کام ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آنے والی نسلوں کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَلْمُقِ